دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں آگ میں یا ندی میں جو ہیں کودتے جسم میں اپنے جو ہیں چھراغوں پتے بند کمرے میں پنکھے سے ہیں جھولتے رب رحمان کا ہیں غزب لوٹتے نار دوزق کی جانب وہیں دوڑتے نار دوزق کی جانب وہیں دوڑتے اپنے اللہ سے کچھ تو پیارے ڈرو خود کشی ہی ہی مت کرو اپنے حق کے لئے سب سے لڑ جاؤ تم گجرات کی آئیشہ کے حوالے سے بہت ساری نظمیں اور تقریریں اس وقت سننے میں آ رہی ہیں کچھ لوگ اس کو معصوم بتا رہے ہیں کچھ لوگ اس کی اس حرکت کی گویا ایک طرح سے تائید کر رہے ہیں میرا جو موقف ہے میں کیا میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجانات کو کس طریقے سے کم کیا جائے اپنے حق کے لئے سب سے لڑ جاؤ تم لاکھ مشکل گھڑی ہو نہ گھبراؤ تم گر یہ شوہر کہے جا کے مر جاؤ تم زندگی جی کے ظالم کو دکھ لاؤ تم اپنے ماں باپ کو یوں نہ تڑ پاؤ تم بز دلی چھوڑ دو موت فطری مرو بز دلی چھوڑ دو موت فطری مرو خودکشی مت کرو بیٹیوں کو اگر وراست میں حصہ دیا جائے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جہیز جیسی لانت بہت حد تک کم ہو سکتی ہے لیکن وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں یہ اللہ کا فریضہ اور اللہ کا بتایا ہوا حکم جسے ہم ماننے سے کترہ رہے ہیں میں اس حوالے سے یہ بند پیش کر رہا ہوں دو وراست تو بیٹی کو طاقت ملے اس کو سسرال میں براہت ملے آخرت میں تمہیں رب کی جنت ملے جو وراست کے حکم کو مانتے ہیں اللہ نے ان کے لئے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں نعمتوں بھری جنت میں داخل فرمائیں گے آخرت میں تمہیں رب کی جنت ملے بخششیں بھی ملیں اور رحمت ملے جو بغاوت کرے اس کو آفت ملے مال و ذر کے لئے مہکے بل مت گرو مالو ذر کے لیے موہ کے بل مت گرو خود کشی مت کرو خود کشی مت کرو خود کشی مت کرو خود کشی مت کرو